بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحت کے منصوبے حکومت کی اولین ترجیح حسابتالوں کی اپکریڈیشن کے لیے پانچ ارپ کے فن منظور میو حسابتال جنار جنرل جنٹل اور چلڈن حسابتال کی ریسرٹرکچنگ ہوگی سرکاری ملازمین پی کے علائی میں علاج کرا سکیں گے نگران وزیر اعلیٰ محسن اکپی کی زیر سدارت کابینہ کا اجلاس وارٹر سپلائی سینٹیشن کا ذمہ پنجاب روڑل مینسپل سرویسیز کمیٹی کو دینے کی منظوری محسن نکوی کی زیر سدارت وزیر اعلی آفیس میں کابینہ کا بیسویں اجلاس ہوا کابینہ نے میو حسپتال جناہ حسپتال جنرل حسپتال ڈینٹل حسپتال اور دیگر کی بحالی و تعمیر و مرمت ریسرٹرکچنگ کی منظوری دی حسپتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے پانچ ہرم روپے کے فنڈ کے اجلاح کی منظوری دی گئے بچوں کی علاج کی سہولتوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے احسن اقدام اٹھایا گیا چیرڈن حسپتال لاہور اور دیگر کی امرجنسیز میں علاج کی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا تمام سرکاری ملازمین کے لیے پی کئی الائی میں بھی علاج کرانے کی منظوری دے دی گئی اس حوالوں سے کابینہ نے ریوارنوینگ فنڈ کی منظوری دی جبکہ گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول لور مال کی اپریڈیشن کے لیے گرانٹیڈ ایڈ کی منظوری دی گئی وارٹر سپلائی اور سینٹیشن کا کام لوکل گورنمنٹ سے واپس لے کر پنجاب روریل منسپل سرویسز کمپنی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب ایگریکلچرل اینڈ میٹ کمپنی کے بارڈ آف ڈائریکٹر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بھی منظوری دی گئی عوام کو ہائی وولٹیج کا جھٹکا نیپرا نے بجری کے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چانوے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا اضافہ کے منظوری مالی ساتھ دوزارتائیس چوبیس کے لیے دی گئی نیپرا نے بجری کے ٹیرف میں اضافہ کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھی جوا دیا نیپرا کے مطابق بجری کا اوسط بنیادی ٹیرف چوبیس اشاریہ آٹھ سے بڑھ کر انتیس اشاریہ سات روپے فی یونٹ ہو جائے گا نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ بجری کے قیمت میں اضافہ کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے بجری کی قیمت میں ایک ساتھ اضافہ ہوگا یا مرحلہ وار فیصلہ کابینہ کرے گی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ مالی سال بجری کا بنیادی ٹیرف سات اشاریہ نو ایک روپے فی یونٹ بڑھایا تھا مالی سال دوزار بائیس تیس میں بجری کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ تین مراحل میں کیا گیا تھا گرمیوں میں بھی گیس نایاب حبی پارک مغلپورا کے رہائشی گیس کی بندش کے خلاف سرپا احتجاج ہیں شہریوں کا کہنا ہے پہلے سردیوں میں گیس نہیں ملتی تھی اب گرمیوں میں بھی نایاب ہو گئی ہے کب تک بازار سے کھانا لائیں مہنگی الپی جی استعمال کرنے کی سکت نہیں ہے اہلِ علاقہ نے حکامِ بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے مجودہ جو صورتحال ہے یہاں پر پچیس دن سے نہیں آ رہی میں ریگولر جو ہے پانچ دن سے جا رہا ہوں کہ ہماری یہ گیس کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے وہ کہتے ہیں آج بھی ہتے ہیں کل بھی ہتے ہیں مگر کوئی نہیں آیا چار میسیجز ان کے ہیں ہر روز کمپلین کر رہا ہوں پچھلے دس دن سے اور وہ کہتے ہیں بندہ آ رہا ہے بندہ آ رہا ہے لیکن کوئی نہیں آ رہا یہ سلسل موبائل پر سارے دنوں کی کمپلینز آن لائن درج ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا پاکستان نظریاتی پارٹی نے ہربنسپورا میں سوئی گیس کی ادم فراہمی پر احتجاج کیا مرکزی رہنما عبداللہ بیک کی زیر سدارت رہائشوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے سوئی نظرن گیس کمپنی کے ہربنسپورا آفیس کے باہر بھی احتجاج کیا اہلے علاقہ کا کہنا تھا گیس فراہم نہ کی گئی تو منگل کے روز آفیس کے باہر دھر نہ دیں گے شہر کے اکثر علاقوں میں سوئی گیس کی بندش معمول بن گئی حکامے والا کو اس حوالے سے نوٹس لے کر ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تیب ٹاؤن باغڑیا میں دو روز سے وجری بند ہے اہلیانی علاقہ انتظامیاں انجینئر ٹاؤن اور واپٹا حکام کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین کی طرف سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں جان لیتے ہیں حسنین علق سے جی حسنین بتائیے گا تیب ٹاؤن باغڑیا کا علاقہ ہے جہاں پر دو دن سے بجلی نہیں آ رہی اور یہاں پر جو اہلیانی علاقہ ہیں وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں اجینئر ٹاؤن کی انتظامیاں اور یہاں پر واپٹا کے خلاف اور شدید نارے بازی کی جا رہی ہے یہاں پر جو اہلیانی علاقہ ہیں ان کا کہنا ہے ان سے گفتگو کر دیں ماں جی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں کس سے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں واپٹا حالی کے خلاف کر رہے ہیں کہ آئے دن یہاں خراب رہتا ہے ہم بل اتنے تنا بھیجتے ہیں ہم کہاں سے کریں کرایا دیں گا بل دیں آئے دن ہمیں نوہ میٹر بول لگا کے دیں تو کتنی مشکلات کا سامنے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنے مددرہ سے بات کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا بجلی کیوں نہیں آرہی ٹرانسفارمل جل گیا ہے یا پھر اگر جل بھی گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آ کے ٹھیک کیوں نہیں کرے واپٹا والے ٹرانسفارمل جل گیا ہے ان کو کہا کہ یہ اس کو صحیح کرو جب بولتے ہیں کہتے ہیں جی یہ پرائیویٹ ہے لیکن انہوں نے افتتا کیا ہوا ہے عمران ایم پی اے اور رانہ مبشر اقبال وہ افتتا کر کے گئے ہیں ان کا بینر بھی لگا ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ وابڈاپٹ میں انڈر ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کل کی لائٹ نہیں ہے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں پانی ہے نہیں سمجھے میری بات تو دو دن سے لائٹ نہیں ہے انتظامیاں کے خلاف یہاں پر اہلیانے علاقہ سراپا احتجاج ہیں ساتھ وابڈا کے خلاف ان کا یہ کہنا ہے کہ دو دن سے لائٹ نہیں ہے پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے جب لائٹ نہیں ہوگی تو پھر مختلف مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایس ڈیو ہے ٹھیک ہے حسنہ نالخ آپ کا بہت شکریہ شہر کے مختلف علاقوں میں سٹریٹ لائٹس خراب ہیں بیشتر سرکوں پر خراب سٹریٹ لائٹس تبدیل نہ کی جا سکیں شہریوں کے لیے رات کے اوقات میں سفر کرنا محال ہو گیا مزید جان لیتے ہیں تلہا شفزی جی تلہا بتائیے گا سیکریٹ کے باہر موجود ہوں پنجاب کے جو درجہ چہارم کے ملازمین تھے سرکاری ان کی جانب سے پانچ روز سے درنا جاری تھا جس کے بعد آج اس درنے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کیے گئے اور ان مذاکرات میں ان کے کچھ مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے جس میں لیو ان کی کیشمنٹ کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو واپس لینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے بعد وفاق کے مطابق پنچن میں جو کہ ساڑھے سترہ فیصد اضافہ تھا اس کو بھی مان لیا گیا ہے اسی کے ساتھ بکیہ مطالبات کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ماہ کا وقت مانگا گیا ہے جس پر مظاہرین کی جانب سے اس دھرنے کو محرم الحرام کے ماہ تک اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر مظاہرین اگر ان مطالبات کو بکیہ مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس دھرنے کو دوبارہ شروع کر لیا جائے گا ٹھیک ہے تلہا شرف آپ کا بہت شکریہ پبلیشنگ انڈسٹری سے جڑے لاکھوں مزدور اور کاروباری برادی معافضوں کی ادائیگیوں کے منتظر جنرل سیکیٹری عدو بازار جاوید اقبال کہتے ہیں کہ پبلیشنگ سمیت اس سے وابستہ دیگر شعبوں کے مزدوروں کے گھروں میں نوبت فاکوں تک آگئی ہے ارجنو پبلیشنگ اور اس سنت سے جڑے لاکھوں مزدور پنجاب حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں اردو قدر کے جنرل سیکیٹری جاوید اقبال کہتے ہیں پبلیشنگ نے درسی کتابوں کی اشارت کر کے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو دے دیں درسی کتابوں کی اشارت کے گیارہ میں سے پانچ ارب روپے مل گئے چھ ارب روپے کے بقیاجات نہیں مل سکے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے ہم لوگوں نے فروری میں کتابیں بنا کے پنجاب ٹرسی بورڈ کے والے کرتی تھی اتنا بڑا بہران پیدا ہو جانا تھا کہ پنجاب میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہونی تھی ان لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ ٹائم پہ کتابیں دیں ہم اسی طرح پیمنٹ کریں گے اور ہمیں کوئی اپنا کوئی ساڑھے پانچ ارب روپے کی ماؤنٹ ہے جو ابھی تک نہیں مل رہی جاوید اقبال نے کہا پابلشرز کے لیے ٹیکسس ملازمین کی تنخواہیں بلڈنگز کے قرائے اور یوٹیلٹی بلز دینا ناممکن ہو گیا جو دفتری خانے جو بائنڈنگ ہاؤسیز بند ہو گئے ہمارے پریس بند ہو گئے ایون کے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہو گیا پیپر ملے بند ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے لوگ پیپر خریدیں گے اگلے سال کے کتابوں کے لیے پیپر ملے پدھر پدھر دنوں کے لیے بند ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں پیپر خریدیں گے پابلشر بائنڈنگ اور پریس میں دیگر شعبوں سے وبستہ افراد نے وزیراعہ پنجاب محسن نکوی سے چھے ارب روپے کے بقائجات کی ادائیگی کا حکم دینے کی استعداد کی ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹی فارڈی رو کلمہ چوک انڈر پاس میں نکاسی آپ کا مستقل اور پائیدار نظام سی بی ڈی کے لیے چیلنج بن گیا وادوں اور یقین دھیانیوں کے باوجود کلمہ انڈر پاس پر پمپس نصب نہ ہو سکے رشتہ بارشوں کے دوران کلمہ چوک انڈر پاس میں پانی بھر جانے کے بعد بھی حکام کو ہوش نہ آیا بسمبر میں پمپس کے لیے ایس پاک کے ڈیزائن کے بعد اینل سی نے سترہ مارچ کو ایس بی کمپنی کو پمپس کا آرڈر دی دیا تھا اور اس لائن شیڈول پمپس ستائیس جون کو نصب کیے جانے تھے تاہم آج چودہ جولائی تک نہیں لگ سکے ہیں ذرائع کے مطابق ستائیس مائی کو سی بی ڈی نے اینل سی کی جانب سے تاخیر کا بتایا گیا بیس جون کو پمپس لگانے کا کہا گیا سی بی ڈی کی متدد وارننگ کے بعد بھی نکاسی آپ کے لیے کام مکمل نہیں ہو سکا آج آج کیوسک کے تین پمپس پہنچے بھی لیکن نصب نہیں ہو سکے باقی پانچ پمپس تحال نہیں پہنچے آئندہ بارش کے دوران ایک بار پھر آرزی پمپس اور جنریٹر کے ذریعے انڈر پاس سے پانی نکالا جائے گا سی بی ڈی حکام کا کہنا ہے آئندہ کچھ روز میں مکمل پمپس نصب کر لیں گے الڈی ای سیٹی منصوبے میں شامل چناب روڈ کی تعمیر میں اہم پیشرفت سڑک کی تعمیر کے لیے ایکوائر شدہ ایرازی کے قبضے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے الڈی ای سیٹی میں چناب روڈ کی تعمیر میں حال رکاوٹیں دور ہونے لگیں الڈی ای سیٹی حکام نے چناب روڈ کی تعمیر کے لیے ایکوائر شدہ ایرازی کے قبضے کے حصول کے لیے آپریشن کا آقاس کر دیا دو سو فٹ مین چناب روٹ کی تکمیل میں ہائل فیکٹری اور دیگر ایک وائش شدہ ایراسی کا بڑا حصہ کلیر کر لیا گیا ہے جبکہ باقی ایک وائش شدہ ایراسی کا قبضہ حاصل کر کے روٹ کی تکمیل کا کام مزید تیز کر دیا جائے گا ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن کو ایک وائش شدہ زمین کے مالکان کو معافظہ کی ادائیگی کے پروسس کو آسان اور تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کمیسٹر او ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے الڈی اے سٹی منصوبے پر سست روی دکھانے والوں کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے سرکاری ملازمین نے مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کر دیا درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین نے پانچ روز سے سیول سیکیٹر ایٹ کے باہر دھرنا دیا ہوا تھا سرکاری ملازمین ایک ماہ میں نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا پانچ دن کے دھرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے مطالبہ تسلیم ہوئے ملک احمد خان صاحب وزیراعظم کے مشہیر یہاں تشریف لائے دھرنے میں انہوں نے ملازمین سے ان کے مطالبات ماننے کا اہد کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا سرکاری ملازمین نے پینشن اور تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے سمیت دیگر مطالبات کیے تھے تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ اور لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اسے واپس لینے کا انہوں نے اعلان کیا ظاہرین کا کہنا ہے اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو محرم کے بعد پھر سے دھرنا دیں گے کیامرامین محمد عصد کے ساتھ تلہا اشرف سیٹی فورٹی دو لاہور آتیز زدگی سے رمٹنے والے آلات کے قانون پر عمل درامت کرانے والے ادارے ہی فائٹ سیفٹی آلات سے محرم زلے انتظامی اور میٹرپولیٹن کارپوریشن کے دفاتر میں ہی فائٹ سیفٹی آلات موجود نہیں مارکیٹوں پلازو میں فائٹ سیفٹی آلات کی غیر موجودگی کو چیک کرنے والے ادارے ہی قانون پر عمل درامت کرنے میں ناکام ہے دویٹی کمیشنر آفیس میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور میں آگ لگنے کی صورت میں آگ بجھانے کے لیے آلات ہی نہیں آتیز زدگی کی صورت میں ابتدائی امداد کے لیے مٹی بالٹی فائٹ سیفٹی سلنڈر استعمال کیا جاتے ہیں ڈیویٹی کمیشنر آفیس میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں اراغی ریکارڈ سمیت مختلف ریکارڈ اور قیمتی سامان کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے فائر سیفٹی آلات ہی موجود نہیں شہر میں پلاسوں، ہائرنر بیلڈنگ، مارکیٹوں، سرکاری اور نیجی دفاتر میں آگ بجھانے والے آلات کی موجود کی لازمی قرار دی گئی ہے سیول ڈیفنس کی بنیادی ڈیوٹی میں فائر سیفٹی آلات کو چیک کرنا اور آلات نہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرنا شامل ہے گورنہ پنجاب کے سردار ایاز صادق رہائش کا آمد بھتیجے حیدر علی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا گورنہ پنجاب لیگر رحمان وفاقی وزیر سردار ایاز صادق رہائش کا پہنچے جبکہ گورنہ پنجاب نے سردار ایاز صادق سے بھتیجے حیدر علی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا مرہوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی حیدر علی سردار ایاز صادق کے بڑے بھائی سردار محمود صادق کے سابزادے تھے سردار محمود صادق بھی حال ہی میں انتقال کر گئے تھے وزیر آزم سے سابق ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف سے سابق ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق نے مارڈر ٹون میں ملاقات کی ہے جبکہ اس موقع پر مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ہے خواجہ سلمان رفیق نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تکمیل پر وزیر آزم کو مبارک بات پیش کی جبکہ انہوں نے وزیر آزم کو ہلکہ انتخاب سے متعلق مسائل سے بھی آگاہ کیا وزیر آزم نے پی کے لائی میں کیڈنی اور لیور کے ایک ہزار کامیاب آپریشنز پر اظہار خوشی کیا نگران وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نقفی کا بڑا فیسٹا لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو بین الاقبامی سطح کا چڑیا گھر بنانے کا فیسٹا کیا گیا ہے موسیٰ نقفی کی سربراہی میں لاہور سفاری پارک اور چڑیا گھر کے حوالے سے اجلاس سفاری میں پی ایچ کے ورک کی منظوری دی گئے وزیر آلہ پنجاب نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو سنگاپور کے طرز پر بنانے کا حکم دیا ہے وزیر آلہ نے لاہور زو اور سفاری پارک میں نئے جانور لانے کا ٹاسک بھی سومتیا وزیر آلہ پنجاب نے کہا کہ جانوروں کی زیادہ سے زیادہ بریڈنگ لاہور کے چڑیا گھر اور سفاری پارک میں ہونی چاہیے چڑیا گھر میں بیشتر پنجروں پر جنگلے کی بجائے شیشے لگا کر جانوروں کو رکھا جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ مسلمی قنون پنجاب میں قومی اور سبائی اسمبلی کی چار سو چونٹیس نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارے گی پارٹی کے سابق راکی نئے اسمبلی اور متحرک ورکرز پر بھی کوئی سمجھو تار نہیں ہوگا البتہ جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہاں سیٹ ایجیسٹمنٹ ہو سکتی ہے موڈل ٹون سیکیریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پنجاب میں قومی اسمبلی کے ایک سو چھالیس سبائی اسمبلی کے دو سو ستانویں حلقوں میں امیدوار کھڑے کریں گے ہر حلقے میں مسلمی قنون کے امیدوار شیر کے نشان پر انتخابات میں حصہ لیں گے اور تمام سبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد تقریباً چار سو ترتالیس ٹو نائنٹی فائی نائنٹی سیون جو ہے وہ سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں سے جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے اور وان فورٹی سکس جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے تخلیق سے استحقام پاکستان کا سفر بھی اسی جماعت میں نواز شریف کی قیادت میں تیہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے ہر بہران سے پاکستان کو نکالا ہے پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے اور تخلیق پاکستان سے استحقام پاکستان تک کا سفر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے ہی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ تیہ کیا وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کو سزا دلوائے گئے دوہزار اٹھارہ میں ایک شخص کو مسلط کیا گیا جو بعد میں فتنہ ثابت ہوا پاکستان جب ایشن ٹائگر بننے جا رہا تھا جب پوری دنیا کے رسائل اور اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایک اکنومنگ پاور بننے جا رہا ہے اس وقت ایک سازش ہوئی اس سازش کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے قائد میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور اس ملک کو بہران سے دوچار کیا گیا رانا سناولہ کا کہنا تھا انتقابات میں سیٹ ایجیسمنٹ مشکل مرحلہ ہے ہر حلقے میں وننگ لیگی امیدوار کو ترجیح دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی ای اپنی گرفتاری کو ریڈ لائنگ کہتا رہا اور اس کا کیا دھرا آج اس کے سامنے ہے کیمرامین زاہد عظیم کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فورٹی رو آپ نے گھبرانا نہیں جانا کوئی بڑی بات نہیں نگران وزیر سہت ڈاکٹر جمال ناصر کا انوکہ جواب کاش ڈینگی کو خاطر میں نہ لانے والے وزیر جان لیوا وائرس کو غیر سیاسی ہو کر ہی ختم کر دے کیونکہ پر آتے ہیں ڈینگی سے اس سے بڑی بڑی بیماری ہیں اس ملک میں میں روز کہتا ہوں کہ دو لاکھ بچہ نمونیاں ڈائریا سے مر رہا ہے کبھی اس کی باتیں آپ کیا کریں میرے سے کھڑے ہو کے ڈینگی میں ہر سال سو بندہ ڈیڑھ سو بندہ مر جاتا ہے اور ہمارے وسائل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ میں سچی بات کہوں یا نہ کہوں کہ it is a political disease جو actual diseases ہیں وہ بہت ساری اور بھی ہیں تو ڈینگی کو ٹینشن نہ لیں یار جس ملک میں دو لاکھ بندہ بچہ مر جاتا ہو اگر ماہ سو دو سو ہے یہ نہیں سوالے سے کہہ رہا ہمیں اور بیماریوں پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے ڈینگی کی تیاری ہیں ہماری اگر وہ حوالے سے آئے تو مکمل ہیں الحمدللہ وفاقی وزیر مرتضی جعوید عباسی نے سیورٹ سیکیئرچ ایٹ میں کھلی کے چہری لگائے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی احکامات بھی جاری کیے ہیں وفاقی وزیر مرتضی جعوید عباس کی کھلی کے چہری وزیراعظم کمپلینٹ سیل کی جانب سے منعقت کرائی گئی وفاقی وزیر نے ملازمین کی بھی درخواستیں وصول کی اور موقع پر ہی احکامات جاری کی ہے وفاقی وزیر نے ایک ایک شکایت کنندگان کو سنا سائلین نے پولیس ریلوے اور ڈی سی آفیس کے خلاف شکایات جمع کرائیں مرتضی جعوید عباسی نے ڈی سی لاہور کو سائلین کے مسائل ذاتی طور پر سننے کی ہدایت کی ہے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاہ ایکسپو میں ٹاپ ڈرینٹس کی تیار کردہ فرنیچر پرادکٹس کو رکھا گیا ہے وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلڈز کے ڈاکٹر جمال ناسی نے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاہ کیا ایکسپو میں ملک کے پچاس ٹاپ ڈرینٹس کی تیار کردہ فرنیچر پرادکٹس رکھی گئیں ڈاکٹر جمال ناسی نے ایکسپو کے مختلف سٹارٹس کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایکسپو میں رکھا گیا فرنیچر بینل اقوامی میار کا ہے پاکستان میاری فرنیچر برامت کر کے قیمتی ذرے مبادلہ حاصل کر سکتا ہے گلبرگ سے ڈیفینس سگنل فری کوریڈور اور بیدیاں روڈ انڈر پاس کے منصوبے پر کام شروع کیا جائے ڈی جی ایل جی نے منصوبوں پر روامہ تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں گلبرگ سے ڈیفینس سگنل فری کوریڈور اور بیدیاں روڈ انڈر پاس منصوبے پر جائزے کا اجلاس ہوا جبکہ ڈی جی کو منصوبوں پر بریفنگ دی گئے ڈی جی نے دونوں منصوبوں کی تیاری اور ابھی تک کی پیشرفت کا جائزہ لیا منصوبہ پر عوامہ تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت کی ڈی جی کو شہر میں شروع کیے جانے والے نئے منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئے کونسٹیبلز کے عزاز میں تقریب کا احتمام کونسٹیبلز کو مدت ملازمت کے مطابق شولڈرز بیجز بھی لگائے گئے لاہور میں خدمات سر انجام دینے والے کونسٹیبلز کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ایس ایس پی ایڈمن آتف نزیر نے ایس پی ہیڈکوارٹر عبداللہ لکھ کے حمراہ کونسٹیبلز کو مدت ملازمت کے مطابق شولڈر بیجز لگائے دس سے بیس سال سرویس والے کونسٹیبلز کو ایک بریٹ جبکہ بیس سے تیس سال والے کونسٹیبلز کو دو بریٹ اور تیس سال سے زائد سرویس والے کونسٹیبلز کو تین بریٹ لگائے گئے ایس ایس پی ایڈمن کا کہنا تھا کہ کونسٹیبلز محکمہ پولیس کے لیے قلیدی حصیت رکھتے ہیں امید ہے کہ پولیس آفیشلز اپنے فرائز جذبے لگن اور دیانتداری سے عدا کریں گے ایس پی کینٹ اویس شفیق کی زیرے صدارت ڈیفنس سرکل کا اجلاس ہوا محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات جرائم کی صورتحال درد شدہ مقدمات سمیت اہم امور کا جائزہ لیا گیا ایس پی کینٹ کے دفتر میں منقدہ اجلاس میں ایس ٹی پیو ڈیفنس سرکل اور ایس ایچ اوز شریک ہوئے اجلاس میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات جرائم کی صورتحال محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر ایس پی کینٹ اویس شفیق کی قیادت میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا ایس ٹی پیوز ایس ایچ اوز پولیس ریسپانس یونٹ اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے حصہ لیا فلیگ مارچ ایس پی کینٹ کے دفتر سرور روڈ سے شروع ہوا اور صدر گل چکر پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ایس پی کینٹ نے کہا کہ فلیگ مارچ محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر کیا گیا آشورہ محرم کی تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروپ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی سنتیسویں میڈ کے مینجمنٹ کورس کرنے والے افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلق آتی دورہ وفت کو پنجاب پولیس کی ورکنگ فیلڈ فارمیشنز اور جدید سرویس ڈیلیبٹی پروجیکٹس کے متعلق آگاہ کیا گیا نیشنل انسٹیٹوٹ مینجمنٹ سے آئے سولہ رکنی وفت میں پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس نیب اور ورسیز پاکستانی اس کمیشن کے افسران شامل تھے انرجی ان پاور ڈیپارٹمنٹ جبکہ پروفیشنل مینجمنٹ سرویسیز کے پی اور دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے سینئر افسران وفت کے ہمراہ موجود تھے ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب وقاس نظیر نے پیشاوران آمور انصداد جائم اور شہریوں کو خدمات کی فراہمی کے اقدامات کے متعلق بریفنگ دے محرم الحرام کی آمد ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رزوی فیلڈ میں متفارق ڈی آئی جی آپریشنز رات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے رہے ڈی آئی جی آپریشنز کی فیلڈ میں موجود افسران اور جوانوں کو بریفنگ ترانے چیکنگ شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم معصر گشت کریں ہارٹ سپاٹ ایریاز پر نفری بڑھائی جائے بی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ شہر بھر میں سرچ آپریشنز اور فلیگ مارچ کا سلسلہ بھی جاری ہے شہری دورانے چیکنگ پولیس کے ساتھ تعاون کریں سید علی ناصر رزوی کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئے صدر دیسی کشتی لاہور کی رہائشکہ پر قرآن قانی کا احتمام خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی قرآن پاک کی حرمت دیسی کشتی لاہور مہر اکرم اور کالا پہلوان کی باغوان پورا میرے ہشگاہ پر قرآن خانی ہوئی خاتین نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سویڈن میں قرآن پاک کی بہرمتی کے خلاف احتجاج کیا گیا قرآن پاک کو جلایا ہے ان کا وارت خانہ ادھر سے ختم کیا جائے ان کو سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے دلوں میں بستی ہے جو ہمارے سینوں میں بستی ہے جو میرے نبی کے سینے سے مس ہو کر آیا ہے تو اس کی رحمت توری عالم پر ہے خاتین نے قرآن پاک کی بہرمتی کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مضامت کی ان لوگوں نے ہمارے قرآن کی بہرمتی کی ہے کہ میرا رب ان کو نشت و نبوت کرے گا ہماری جان ہمارے بچے ہم سب کوئی کربان ہے اور ہمارے سلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے خاتین کا کہنا ہے قرآن پاک کی بہرمتی کر کے امت مسلمہ کی دل ازاری کی گئی حکومت سویڈن کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرے سوڑی والسٹاپ پر ہائی میڈ پلس فارمیسی کی افتتاہی تقریب ہوئی سی او فارمیسی چودری حفیظ الرحمان کے والد نے افتتاہ کیا سوڑی والسٹاپ ملتان روڈ پر ہائی میڈ پلس فارمیسی کی افتتاہی تقریب ہوئی سی او ہائی میڈ پلس فارمیسی چودری عبدالحفیظ کے والد چودری حبیب الرحمان نے افتتاہ کیا چودری محمد انتظام الرحمان چودری عبدالرحمان اور دوست احباب نے شرکت کی اس موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی چودری حفیظ الرحمان نے کہا کہ یہ ہماری پہلی برانچ ہے شہر کے ہر علاقے میں برانچز کی اوپننگ کریں گے پور پیشنٹ کے ہم انشاءاللہ خصوصی ڈسکونٹ چودری عبدالرحمان نے کہا ہمارے بھائی نے یہ فارمیسی شروع کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں چھوٹے بھائی نے یہ بزنس شروع کیا ان کا 26 سال کا ماشاءاللہ ریٹیل فارمیسی کا تجربہ ہے میں اس کا بڑا بھائی ہوں میں فارمیسسٹ ہوں میں نے 93 میں فارمیسی کی تھی تو انشاءاللہ ہم اس ایریے میں کوالٹی میڈیسن جوانب وہ لوگوں کو دیں گے افتتاہی تقریب میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر دعا خیر بھی کی گئی کیمروین محمد عصد کے ساتھ طلحہ اشرف سٹی فورٹی ٹو ٹھوکر نیاز بیگ میں معروف الیکٹرونکس کمپنی الفتے الیکٹرونکس کے جدید ترین آٹلٹ کا افتتاہ دیا گیا متعدد شہریوں نے گفٹ ٹو ہیمپرز جیتے جبکہ الیکٹرونکس کی وسیع رینج پر ڈسکونٹ بھی حاصل کیے الفتے الیکٹرونکس نے رائیونڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ میں اپنے نئے آٹلٹ کا افتتاہ کر دیا چیرمن ایف سی سی پی آئی ارفان اقبال شیخ سی ایو شیخ جمشید اقبال نے افتتاہی تقریب میں خصوصی شرکت کی مبارک بات دینا جاتا ہوں الفتہ الیکٹرونکس کے اپنے نیفیوز کو اور اپنے بھائی کو جو اس کو اپنا چلا رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح سے وہ لاہور کو سروس دے رہے ہیں اور جس اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو اور بہتر کریں گے گاکوں کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ ہم اس سائیڈ پہ آئیں جو کہ رائیونڈ ڈورڈ کو ٹچ کریں اس کے علاوہ وہ ٹھوکر کا ایریا جواب ہے ایک بیٹالیس سالہ اعتماد ہے اور وہ یقین بڑے شکریقے سے چل لیا ہے افتتاہی تقریب میں شہریوں نے گفٹ ہیمپرز جیتے اور ائر کنڈیشنز کچن الیکٹرونکس ایل ای ڈی ٹی وی ریفریجریٹر وارٹر ڈسپنسر اور دگر الیکٹرونکس اشیاء پر ڈسکاؤنٹ حاصل کیے شہریوں نے بڑی تعداد میں الفتہ الیکٹرونکس کی نئی آؤٹلٹ کا دورہ کیا اور رائیتی قیمتوں سے فائدہ اٹھایا الیکٹرونکس اشیاء پر تین دن تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا کیمرامین رانہ عظیم کے ساتھ حسنین آلکھ سٹی فارڈی ٹو اس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے یہ فیل وقت اتنا ہے